بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عاصف عوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس طرح سے پاکستانی قوم سوچ رہی تھی بلکل ویسا ہی ہوا ہے موجودہ الیکشن پاکستان کا بدترین الیکشن ثابت ہوا ہے جہاں دو نمبری داندلی اور بددیانتی کے تمام ریکارڈ توڑ دئیے گئے ہیں چند جرائن پیشہ لوگوں کو جتوانے کے لیے سارا کرپٹ سسٹم ان کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے ایک کرپٹ سیاسی پارٹی کے ساتھ پاکستان کا سارا کرپٹ نظام اکٹھا ہو چکا ہے جبکہ پاکستان کی دوسری مقبول ترین سیاسی پارٹی کو ہرانے کے لیے پاکستان کا سارا کرپٹ نظام ایک پیج پر نظر آ رہا ہے عمران خان جیت بھی رہا ہے اور ہر مہد پر نظام کو ننگا بھی کرتا جا رہا ہے موجودہ الیکشن میں تاریخ کی بدترین داندلی کی گئی ہے پولنگ اسٹیشن کے اندر سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو باہر نکال کر زبردستی ٹھپے لگائے گئے ہیں پہلے ہی کوئی بھی باشہور پاکستانی اس جیلی الیکشن کو ماننے کو تیار نہیں تھا پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو سائل ڈائن کر کے پاکستان کا بکاؤ ویڈیا سارا دن چوروں کو ہی کوری دیتا رہا ہے سارا دن انٹرنیٹ بند کر کے پچیس کروڑ لوگوں سے ازار رائے کی آزادی چھین لی گئی تھی الیکشن کے نام پر پاکستانی قوم کے ساتھ بہت بڑا مزاق کیا گیا ہے پہلے پی ٹی آئی سے بھلے کا نشان چھینا گیا ہے پھر ان کے لوگوں کو الیکشن سے رکا گیا ہے اب الیکشن میں دو نمبری کر کے پھر ان ہی کرپ لوگوں کو جتوا دیا گیا ہے حیرانگی کی بات تو یہ ہے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج سائبان کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا دو نمبر طریقے سے الیکشن جیت کر آنے والے لوگوں سے اچھے کی امید کیسے کی جا سکتی ہے پاکستانیوں کے ووٹ پر ڈاکہ مار کر میاں صاحب نے اپنی تقریر میں وزیر اعظم بننے کا اعلان بھی کر دیا ہے جبکہ پاکستان کا کوئی بھی باشہور انسان ان کو وزیر اعظم ماننے کو بھی تیار نہیں پی ٹی آئی کے امیدوار رات کو باری اکسیڈیت سے جیت رہے تھے پھر صبح ہوتے ہی سب ہار بھی گئے ہیں اس کو الیکشن نہیں بغیرتی ہی کہا جا سکتا ہے اس غریب قوم کا کروڑوں روپیہ اس جالی الیکشن میں پھونک دیا گیا ہے اندازہ کرو کراچی میں پیپلز پارٹی بھی کلین سویپ کر گئی ہے اور پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار بھی نہیں جیت سکا پاکستانیوں کے جذبات کے ساتھ بہت بڑا کھلوار کیا گیا ہے صرف چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ساری پاکستانی قوم کے اندر نفرت بار دی گئی ہے بس اب پاکستانیوں کو یہ دعا کرنی چاہیے پی ٹی آئی کے جو لوگ جیتے ہیں وہ کہیں اپنا ضمیر نہ بیج دیں جس طرح پہلے اسلام آباد میں ضمیر فروشوں کی منڈیاں لگی تھی وہ بھی ساری پاکستانی قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن لوگوں نے سارا دن لائنوں میں کھڑے ہو کر ووٹ دیا ہے ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے اس ملک میں گھنڈا گردی کا دور چل رہا ہے لوگوں سے ان کی خوشیاں تک چھین لی گئی ہیں چند لوگ اپنی منمانیاں کرتے ہوئے اس ملک کو تباہی کے قریب لے کر آگے ہیں اندران خان کے لوگوں کو را دمکا کر بھی دیکھ لیا گیا ہے ان کے اوپر تشدد کر کے اور جھوٹے قیسوں میں گرفتار کر کے بھی دیکھ لیا گیا ہے مگر سوائے ذلت کے ان لوگوں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا وہ جیل کے اندر بیٹھ کر تمام سیاسی پارٹیوں کی عزت کا جنازہ نکازہ ہے عمران خان کی بدقسمتی یہ ہے اس کا پالا ہی بزدل دشمن سے پڑا ہے جو اس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں تھا ہمارے ملک میں جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے اس کا اصل ذمہ دار ہمارا کھوکھلا عدالتی نظام ہے اگر ہماری عدالتوں نے ٹھیک طرح سے انصاف دیا ہوتا تو آج ہمارے ملک میں اس طرح کا ماحول نہ ہوتا آج ہر دوسرا پاکستانی اس نظام پر تھوک رہا ہے سامنے نظر آ رہا ہے اس ملک میں جس طرح سے انصاف کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں موجودہ کرپٹولا ہر وہ کام کر رہا ہے جو ہمارے ملک کو مزید پیچھے ہی لے کر جائے گا حیرانگی کی بات تو یہ ہے اس بھوکی ننگی قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخوائیں اور مراہات لینے والے طاقتور ادارے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ان عدالتوں سے انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہیں شاید ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جائے صاحبان کو اس قوم کے اوپر کوئی رحم آ جائے پانچ پانچ ہزار میں اپنا ضمیر بیچنے والے لوگ بھی اس نظام کے ٹھیک ہونے کی امید لگائے بیٹھے ہیں جن لوگوں نے صرف پانچ ہزار میں اپنا ضمیر بیچ کر اس ملک اور اس قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے اگلے پانچ سال ان بشرموں کے رونے اور دونے میں ہی گزر جائیں گے عمران خان نہیں ہارا اصل میں یہ سب لوگ ایک ایک کر کے پچیس کروڑ لوگوں کے سامنے ننگے ہو چکے ہیں پاکستانی قوم اس ملک کو نقصان پنچانے والے تمام کرپ لوگوں کی اصلیت جان چکی ہے اس کا سیرہ بھی صرف عمران خان کے سار جاتا ہے جس نے بڑے بڑے اشرافیہ کی اصلیت اس قوم کے سامنے رکھ دی ہے وہ سیاست میں نہ آتا تو ان لوگوں کی اصلیت قوم کو کیسے پتا چلتی وہ پچھلے چھتر سال سے سوئی ہوئی اس قوم کو شہور بھی دیتا گیا ہے اور اس ملک میں بیٹھے ہوئے کرفت مافیا کو بینکاب بھی کرتا گیا ہے اب ساری قوم اچھی طرح جان چکی ہے اس ملک کو یہاں تک پہنچانے کے اصل ذمہ دار کون ہے موسیقی موسیقی